اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائن ناظرین چاہے معاملہ تحریک انصاف پر پابندی کا ہو یا مخصوص نشستوں کے معاملے میں نظر ثانی کا تمام سیاسی معاملات اب عدالتوں میں سلجھائے جائیں گے یا مزید الجھائے جائیں گے اس لئے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف پالیمانی امور اور انسانی حقوق آزم نظیر طارر صاحب کو جو وکلا کی سیاست میں بھی سرگرم رہے ہیں اس لئے ان سے ہم نے جواب بھی لیں گے کہ کیوں سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تائناتی کو لے کر طریقہ انصاف سخت تنقید کر رہی ہے اور اس کو مخصوص نشستوں کے کیس سے جوڑ رہی ہے آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی پابندی کے معاملے میں اتنی جلبازی آپ نے کیوں کی پہلے آپ نے اعلان کرا دیا پھر آپ نے کہا کے گئے ہم کابینہ سے جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے پھر پارلیمان کے اندر لائیں گے تو پھر اعلان کرنے کی جلبازی کیوں تھی جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی پہ پابندی کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایون نو مہی سے پہلے جب فورن فنڈنگ کا کیس آیا تو اس پہ بات ہوئی لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ریسپرینٹ شوک کرتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسے مغخر کر دیا جائے اور مزید اس پہ سوچ بچار ہو اس کے بعد گورنمنٹ نہ رہی کہ دیکھ کرز آ گئے ظاہر ہے ان کا مینڈٹ نہیں تھا جب دوبارہ گورنمنٹ آئی تو اس وقت تک ظاہر ہے نو مہی کے مقادمات جو ہیں وہ بھی شیپ اپ ہو کے کسی شکل میں نکل رہے تھے اور یہ جو دنگا فساد والے معاملات تھے یہ بھی دن پر دن پھڑ رہے تو اس تناظر میں پارٹی کے اندر سے یہ تجاویز آتی ہیں کہ جس کو ڈیلیبریٹ کیا جائے اب وہ جو ڈیسیئن ہے آف کورس انڈر دلو جو الیکشن ایکٹ کی پرویینز ہیں دو سو بارہ سیکشن ہے اور آئین کا آرٹیکل سترہ وہ فیڈر گورنمنٹ سے یہ کہتا ہے وہ کسی پلٹیکل پارٹی کا ڈیسیئن نہیں ہوتا فیڈر گورنمنٹ مینز فیڈر کیابنٹ تو فیڈر کیابنٹ نے کرنا ہے اب کیونکہ کیابنٹ میں ہمارے ساتھ تین اتحادی جماعتیں بھی بیٹھی ہیں اور ہماری حکومت میں پیپلز پارٹی ایک میجر پارٹنر کے طور پر ہمارے ساتھ ہے جن کے پاس آئینی آفیسز ہیں صدر مملکت کا اور چیئرمن سانک کا اور دور ڈیپٹی سپیکر نیشنل سبلی کا تو ان سے مشاورت کے بعد ہی اس پہ جو بھی آگے فردر کچھ ہونا ہے وہ اس سیاسی مشاورت سے اور اس قانونی عمل سے مشروط ہے جس کا میں نے ذکر کیا اسی وجہ سے ڈیپٹی پرائیم منسٹر عصاق دار صاحب نے اور وزیر دفاع جو ہیں ہمارے خواجہ آسف صاحب سینئر پارٹی رہنماں ہیں پارلیمانی لیڈرمی ہیں قومی سبلی میں تو انہوں نے یہ بات بازی کر دی کہ یہ تجویز جو ہے اس کو اچھی طرح سے ڈیلیبریٹ کیا جائے گا اس کے قانونی تحلو دیکھے جائیں گے اس کی ڈیزائری بلیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد یہ well thought of inclusive decision ہوگا with in consultation with other political parties جو alliance میں ہے حکومتی اور اس کے لیے پھر کابینہ میں جائے گا یہ صرف ایک شروعات تھی سوچ بچار کے لیے اس سے زیادہ اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بات مو میں ہوتی ہے تو اس پہ یہ reaction شروع ہو جاتے ہیں نہیں مگر مگر قطع کلامی معاف اگر بات مو میں ہے تو پھر consultation پہلے ہو جائے الانات پہلے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑی خبر تھی اس کے اوپر reactions تو آنے تھے صرف پاکستان کے اندر سے نہیں بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی تو یہ پھر حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو حکومت ہے وہ پابندی لگانے کی کوشش کرے گی میں اس لیے نہیں کہوں گا حتمی ہے کیونکہ میرے وزیر دفاع اور جو deputy prime minister ہے بڑے responsible ministers ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ on record انہوں نے کہی ہے ایک میں لہور میں دوسرے نسیال کوٹ میں انہی سوالوں کے جواب میں کہ یہ ایک تجویز ہے تجویز ہے اور اس تجویز کے اوپر فردر جو مشاورت ہے وہ ہم اپنے سیاسی اتحادیوں کے ساتھ کریں گے اس کے بعد پھر ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا جو جو لیگل سائیڈ بے کام کر رہے ہیں پھر انٹیریئر منسٹری کی اس میں ریپورٹس جو ہیں وہ بڑی relevant ہوتی ہیں اور جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے آج تک کٹھا کیا ہے کیونکہ اس کو آپ نے وہ اس پیرائے میں دیکھنا ہے جو article 72 اور election action 2017 کی language ہے وہ material آنے کے بعد اس process کیا جاتا ہے تو یوں سمجھنے کہ یہ ایک مشاورتی عمل کا آغاز ہے اس کو اعلان یا منطقی فیصلہ یا حتمی فیصلے سے آپ نہیں جوٹ سکتے ایک سب process which has been ignited کہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ کیوں نہ جیسے show cause ہوتا ہے کہ کیوں نہ یہ رستہ اختیار کیا جائے لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ آپ نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا صرف میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ میاں نواز شریف صاحب کی رضا مندی اس فیصلے کے اندر یا جو ایک یہ process ہے تھی کہ میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پر ایک reference بھیجا جائے جس کے نتیجے میں ان کے پر پابندی لگے دیکھئے میں یہ جواب اس لیے دینے کی position میں نہیں ہوں کہ میں دو دن سے لاہور میں ہوں چھٹیوں کی وجہ سے اور میری ملاقات نہیں ہے پارٹی کے صدر صاحب سے بھی میاں نواز شریف صاحب سے اور وزیراعظم صاحب سے اس حوالے سے میری گفتگو نہیں ہوئی یہ چیزیں یہ on go in ہوتی ہے i'm sure کہ وزیر اطلاعات نے اگر یہ بات کی ہے تو پارٹی کی سینئر قیادت سے clearance ہوگی ان کی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ on his own یہ بات کرتے اور اس کو deliberate کیا گیا لیکن جہاں تک تعلق ہے میں نے پہلے ارز کر دیا نا یہ بات ختم ہو جاتی ہے جب پارٹی کے دو انتہائی ذمہ دار وزراء فاجہ عاصف صاحب اور دیپٹی پرائم منسٹر اسحاق دار صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ یہ مشاورتی عمل ہے ہم اپنے اتحادی جو ہیں ہمارے حکومتی الائنس میں مشہور پیپس پارٹی کے انہیں اعتماد میں لیں گے اور پھر اکٹھے بیٹھ کے اس کو evaluate کریں گے کیا ہے اس میں proceed کرنا ہے یا اس کو مؤخر کرنا ہے مگر وزیر قانون آپ سے کم از کم ایسا لگتا ہے کہ مشاورت نہیں کی گئی تھی اس معاملے میں دیکھئے میرے سے مشاورت earlier stage کی اوپر ہوئی تھی جبکہ political یہ decide کیا گیا اس وقت کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلے برس کہ یہ ابھی نہ کیا جائے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو material موجود ہے اور یہ حکومت کی ثواب دید اور اختیار ہے کہ یہ کس وقت اس option کو استعمال کرے کیونکہ foreign funding case کا فیصلہ آنے کے بعد اور پھر جو 9 مئی کو واقعات ہوئے اگر ان کو اس سے جوڑ کے دیکھا جائے تو جو material دکھا گیا سامنے اس سے وادی و نظر میں یہ case تیار کیا جا سکتا ہے but it would be a legal come political decision جس کو سارے contours دیکھ کے اس کا فیصلہ ہوگا اور میں اس سے زیادہ اس پر comment نہیں کرتا اچھا آپ comment تو نہیں کریں گے مگر آپ کی بات سے میں سمجھ ہوں کہ جب آپ سے مشاورت کی گئی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ اس گلی نہ جائیں نہیں کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے اس میں material ایسا تھا جو جس پہ proceed ہو سکتا تھا لیکن کیونکہ اس کے دو تین حصے اور مراحل اور stages ہیں وہ ساری stages جو ہیں ان کو secure رکھنے کے لیے اور اس میں کوئی other way to see کے نام دیکھنے کے لیے آپ کو وہ تمام material record پہ رکھنا ہوتا ہے جو justify کرے ان grounds کو جو article 17 اور election act 2017 کے two and two میں دی گئی ہیں اس حوالے سے جو opinion ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ opinions classified ہوتی ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ tv screen پہ مجھ سے نہ اس پہ مزید بات کروائیں تو بہتر ہے درست یہ بات تو آپ نے کہی مگر چونکہ آپ ایک senior وکیل ہیں اور ہم جو ہیں law کے طالب علم ہیں ایک چیز جو بار بار جو قانونی ماہر ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی freedom of association article 17 کے اندر foreign funding کا ذکر ہی نہیں ہے اور وہ parent law ہے تو اس سے جو قانون نکلا ہے election act 2017 شک 212 اس کے اندر کیسے پھر foreign funding کا آ گیا تو اگر یہ عدالت کے سامنے معاملہ جائے گا تو یہ ویسے ہی اس کو الگ کر دیں گے چونکہ جو ماتحت قانون ہے اس کے اندر تو foreign funding کا ذکر ہے مگر جو parent law اس کے اندر ہے ہی نہیں میں ارس کرتا ہوں دیکھیں subject to law ہیں یہ جو guarantees ہیں constitution guarantees ان میں سے بہت ساری ہیں جو subject to law ہے اور reasonable جو restrictions کی imposition کے ساتھ ہیں political activity جو ہے وہ بھی unrestricted نہیں ہے اس کو بھی قانون regulate کرتا ہے اس لیے election act 2017 ہے تو اس میں دو article 17 2 کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے دو سو بارہ کے ساتھ اور اگر وہ foreign aid party foreign aid لینے کے بعد وہ connect ہوتی ہے کہ وہ foreign aid جو ہے وہ use ہوئی ہے against the sovereignty and integrity of Pakistan تو yes it is a case for 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 actually resolution of that party کہ اس کو ban کریں آپ لیکن یہ ساری چیزیں میں ایسے میں نے کہا کہ یہ کابینہ میں ہے ان کو ان کا analysis کرنا کا cabinet کا کام ہے on the basis of material اور اسے موخر کر دیا گیا تھا پچھلے برس political reasons بھی ہوتی ہیں کئی دفعہ پوشش کی گئی کہ محول engineer رہے اور شاید راہیں جو ہیں وہ بہتر ہوں اور اور اپنے کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے conduct پہ بھی rethink کریں باہر کیف this would be a decision which would be based on the on on law material and political consensus جو لوگ ہمارے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں تو آپ اس کو کابینہ میں بھی لائیں گے اور پارلیمان میں بھی لائیں گے اس معاملے کو میرے خیال میں کابینہ میں لانے سے پہلے political consensus کے لیے وزیراعظم جو ہیں وہ مشابرت کریں گے جس میں ہمارے اتحادی جو ہیں انہیں اعتماد میں لینا ہے بہت شکریہ جی اچھا تار صاحب ایک چیز اور ہے وہ article six کا حوالہ ہے اس کے اوپر وسیم سجاد صاحب جو ایک سینئر وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ article six جو آپ لگانے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کا نام لیا تھا تارر صاحب نے انہوں نے عارف الوی صاحب کا نام لیا قاسم سوری صاحب کا نام لیا تو انہوں نے کہا جی article six تو ہم صرف انہی کے پر لگا سکتے ہیں جنہوں نے بائی فوس جو ہے وہ constitution کو معتل کیا ہو جیسے کہ جنرل مشرف جیسے کہ جنرل زیا تو یہ بھی آپ کا جو ایک کہنا ہے کہ ہم یہ article six لگانے جا رہے ہیں اس کا کوئی قانونی basis نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ یاد کریں وہ کتنا کربناک مہینہ تھا پورا کہ جب پہلے حکومت اجلاس نہیں تھی بلاتی باوجود اس کے کہ article 95 کے تحت نوٹس دے دیا گیا پھر سپیکر صاحب ہاؤس کے نوین نہیں تھے کرتے پھر اس پہ سیشن ہوتے ہی نہیں تھا کوٹ سے آرڈرز دینے پڑے کوٹ آرڈرز دینے کے باوجود اس پہ عمل نہ کیا گیا اور پھر جب عمل کیا گیا تو وہ موشن نے ڈسمنس کر دی گئی اور ساتھ اسم بھی توڑ دی گئی دوبارہ ہم عدالت سے رجوع کیا عدالتی حکم پہ نو کانفیڈنس پروسیڈنگز کمپلیٹ ہوئیں اور اسی حکم میں لکھا گیا کہ یہ یہ بھی لکھا گیا کہ اس پہ حکومت جو ہے وہ آرٹیکل سکس انوک کرنے کا بھی سوچ سکتی ہے اور پارلیمنٹ کے لیے انہوں نے دس واس لیفٹ اوپن تو یہ ڈیبیٹ کی لجائی دیا سکتی ہے پارلیمنٹ میں یہ کوئی ایسا چھٹا عمل نہیں ہے آپ تو ہم روز سنتے ہیں کبھی یہ چڑھ دوڑتے ہیں کہتے ہیں جی ریکٹی پرمیشن پہ آرٹیکل شے لگائیں گے بھی کس بات پہ لگائیں گے اگر آپ کی یہ تو جی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کڑوا کڑوا توپتے ہیں اور میٹھا میٹھا کھاتے ہیں آپ روز چار بدوں پہ آرٹیکل چھے لگا کے سو رہے ہوتے ہیں خواب میں تو یہ تو ایک جنون کیس ہے جو کہ لیگل کرین پہ جس کو ایون ایپس کوٹ نے اپنے آرڈر میں بھی ذکر کیا کہ اس کے بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ کیس آرٹیکل چھے کے زمرے میں آتا ہے تو اس پہ پروسیڈ کیا جائے وہ بھی ایک مشاورتی عمل میں جائے گا کسی نے نہیں کہا کہ صبح آرٹیکل چھے کا استغاسہ جو ہے وہ چاک میں لٹکا دیا جائے گا اور پھر اس کے پر بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا آرٹیکل سکس لاغو کرنے کے پر بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا حتمی فیصلہ سیاسی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اور پھر پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ کیا جائے گا کیونکہ وہ جو فیصلہ ہے سپریم پورٹ کا اس میں بھی حوالہ دیا گیا پارلیمنٹ کا تو پارلیمنٹ میں بھی یہ جیبیٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے بڑی کلیرلی یہ بات کر دی کہ جہاں تک آرٹیکل سکس کا آپ نے کہا کہ جی پروسیڈنگز ہوں گی عمران خان آریف الوی اور قاسم سوری کے خلاف وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکاس ہوگا اس کے پر سیاسی مشاورت ہوگی اور جہاں تک پاکستان طریقہ انصاف کے پر پابندی ہے وہ بھی مشاورت ہوگی تو تب ہی کوئی ریزارٹ نکلے گا اب بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد مخصوص نشستوں کے حوالے سے وزیر قانون سے پوچھنا ہے چونکہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے اندر بہت سارے سکم ہیں اور جب حکومت ریویو کے اندر جائے گی تو فیصلہ مختلف آ سکتا ہے وہ کیسے آ سکتا ہے ہم پوچھیں گے وزیر قانون سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہیں وزیر قانون براہ انسانی حقوق اور پالیمانی امور جناب آزم نظیر تارر صاحب تارر صاحب مخصوص نشستوں کا کیس اب آ گیا ہے it is not come in the favor of the government اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے ورڈک دیا ہے اب حکومت نے جو ہے وہ ریویو جو ہے وہ فائل کر دیے سپریم کورٹ کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریویو کے اندر کیسے مختلف فیصلہ آ سکتا ہے چونکہ ریویو کا جو سکوپ ہے وہ تو جہاں تک ہماری انڈسٹینڈنگ ہے بہت ہی نیرو ہے تو کیا سکم ہے اس فیصلے کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ الگ فیصلہ آ جائے گا جب آپ ریویو میں جائیں گے جی مریضے اس لیے ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ جو فیصلہ دیا گیا آپ نے خود کور کیا اس کو سیٹے مانگنے تو گئی تھی سننی اتحاد کانسل اور اس کو سپورٹ دے رہی تھی پی ٹی آئے کی ایک ویمن ونگ کی جو ہوتے دار ہیں ان کی پیٹیشن کے جی پی ٹی آئے ویمن ونگ کیونکہ یہ خواتین کی سیٹے ہیں اور ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر یہ سیٹے سننی اتحاد کو دی جائیں کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھا پھر تین مختلف فیصلے آئے جس میں دو فیصلوں میں جو کے منورٹی میں چلے گئے ایک تو سٹریٹ اوے ڈسمس کر دی گئی جو جسٹس یایا فریدی نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ چند ایک تھے میرے خیال میں دیا جنہوں نے الیکشن پروسس کے درمیان اپنے نومینیشن فارمز میں بھی لکھا ان کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے اور انہوں نے ایفری ڈیوٹس جو ہیں وہ بھی ساتھ لگائے وہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان کا سیاسی تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے اور کچھ لوگوں نے جو پارٹی سٹیفکیٹس لگائے جو اسے ہم ٹکٹ کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کے کہنی دیکھ سائے انہوں نے کہا کہ ان کی حد تک الیکشن کمیشن کو یہ سوچنا چاہیے اور اس میٹیریل کی بیسس پہ اوپر الیکشن کمیشن ان کو پی ٹی آئی تصفر کرے کیونکہ ان سے صرف نشان لیا گیا تھا جماعت کا الادم نہیں تھی ہوئی اسی طرح کہ اس جو فیصلہ ہے وہ جسٹس مندو خیل نے بھی دیا اور ان کو کنکر کیا جسٹس کارزی فائزی صاحب جو چیف جسٹس ہے ہمارے انہوں نے جی اور پھر ایک فیصلہ آیا جو آٹھ جسٹس کی اکثریت کے ساتھ تھا انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کے صرف فارمز میں لکھا ہو رہا ہے چاہے افیڈیوٹس ہے یا نہیں ہے وہ انتالیس لوگ ہیں انہیں پی ٹی ایچ سرور کر لیتے ہیں اور جو باقی اکتالیس لوگ ہیں ان کو ہم ازادت سرور کرتے ہیں اور اب ہم کلوک ریورس کرتے ہیں اور ہر چیز لے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے پہ اور پندرہ دن کا ٹائم دے دیتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کو اپروچ کریں اور جب یہ اپروچ کر لیں گے تو الیکشن کمیشن کو ہم سات دن کا ٹائم دیتے ہیں وہ سات دن کے اندر اندر ان کے افیڈیوٹس کی روشنی میں ڈیکلریشن کی روشنی میں جو کہ آرٹیکل اکاون کے تحت اور آرٹیکل اکسو چھے کے تحت آنے ہیں وہ فیصلہ کرے گا کہ آیا ان کا تعلق کس جماعت سے اور پھر وہ سیٹے ریالوکیٹ کر دی جائیں گی یہ ساری سکیو سمجھ سے بالاتا رہے میں تو ڈیوان سے یہ کہتا ہوں اور باقی لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ سیر سنی اتحاد کامسل کو نہیں جا سکتی یہ کسی ایسی جماعت کو نہیں جا سکتی جس نے الیکشن میں ایک جماعت کے طور پر حصہ نہیں لیا پھر یہ ہے کہ جب ایک دفعہ حلفیاں بیان داخل ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن نے دیکھیں اب یہ ذرا باریک ساتھ ہے الیکشن کمیشن میں ان تمام ایمین نیز نے حلفیاں بیان داخل کر دیئے کہ ہم اب سنی اتحاد کامسل کو جوائن کر رہے ہیں اور یہی ہماری جماعت ہے اور پھر سپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی ڈیکلیریشن داخل کرا دیا گیا کہ سنی اتحاد کامسل کے یہ ایسی 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 عرقین ہیں ان کا تعلق اب سنی اتحاد کامسل سے انہیں سنی اتحاد کامسل کہا جائے اور ان کا پارلیمانی لیڈر کا انتخاب ہوا پھر سنی اتحاد کامسل نے کنسنٹ دی کہ لیڈر آف اپوزیشن یہ ہوں گے یہ سارا کچھ چھونے کے بعد جب لیٹر آف لاؤ بڑا کلیر ہے آئین کا آرٹیکل اکاون اور آئین کا آرٹیکل ایک سوچھے اور پھر اس میں لکھا ہوگا ان ایک فرڈنس میں لاؤ ہوگا اور سیکشن ون زیلو فور کی وہ ہے الیکشن ایکٹ کا لیوی نو روم کہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر دیا جائے جس سے ری رائٹنگ سے بھی تھوڑی سی بات آگے چلی گئی آئین کو لکھنے والی جو ہے تو آپ قانون کی آئین کی خاص طور پر آئین پاکستان کی تشریح کرتے ہوئے اس حد تک تو نہیں لکھ سکتے کہ آپ سارا قانون ہی نیا لکھ دیں اور ایک نیا میکنزم جو ہے وہ متعارف کرا دے وہ جو تین دن گزر چکے جس میں خوشی خوشی ان لوگوں نے ان لوگوں کو جنہیں دوبارہ آزاد دیکلیر کیا گیا ہے انہوں نے خوشی خوشی خود اپنی دلار کسی خوف کے کسی پریشر کے انہوں نے جماعت جوائن کی انہوں نے اپنا ایک کلیم ڈالا اس کلیم کی اوپر تو ایڈیوڈیکیٹ نہیں کیا گیا ایک نئی سکی مطارف کروا دی گئی تو اٹس افٹ کیس اور ریویو یہ وہ لیگل ایرر ہے اور یہ وہ قانون کی ایسی ایک ایک بنیاد کے حوالے سے اللیگیلٹی ہے جو کہ فلوٹ کر رہی ہے سرفس کی اوپر اور بالکل بیٹھنا چاہیے میں یہاں پہ ایک اور بات بھی درست کر دوں یہ جو ڈڈوڑا پٹا جا رہا ہے کہ چار ایڈ آف ججز اس لیے لانا چاہ رہے ہیں تار صاحب وہ میں آؤں گی بعد میں ایک چیز میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ریویو میں جائیں گے تو وہ ہی بینچ بیٹھے گا وہ ہی ججز بیٹھیں گے تو پھر یہ آپ نے پہلے نہیں ان کے سامنے جو آپ نکتہ ابھی بتا رہے ہیں کیا یہ پہلے نکتہ آپ نے ان کے سامنے نہیں رکھا تھا یہ نکتہ سارے ان کے سامنے تھے لیکن فیصلہ سامنے نہیں تھا نا تو what hope do you have امید کیا آپ کو وہی تو ججز ہیں پھر وہ اپنے ججمنٹ کے خلاف کیوں جائیں گے کلکل جاتے ہیں بہت سارے cases ہیں جہاں پہ ریویو میں جو ہے وہ وہ غلطیوں کا ازالہ ہوا کئی ریویو ہیں جو کامیاب بھی ہوئے ہیں percentage کم ہوتی ہے لیکن یہ اتنا important case ہے اور یہ آئینی تشریح اس طرح کی ہو گئی ہے کہ دو جو آئین کی article 51 اور article 106 جس کے فہر قومی اور صوبائی اسیملیاں تکمیل کو پہنچ دیا مکمل ہوتی ہے جی وہ سارا الٹ ہو گیا ہے اس طرح کی تشریح آج تک نہیں آئی پھر وہ لوگ بھی ریویو میں آ رہے ہیں جو میں نے سنے جنہیں سنا نہیں کیا مثلا جو ایم پی ایز ہیں صوبوں کے انہیں گھر بھیج دیا گیا ہے کئی ارمین نیزہ دوسرے صوبوں سے یہ تو خیبر پختونخواہ کی جو خواتین اور منورٹی تھے وہ ریپیزینٹڈ تھے لیکن پنجاب میں یا کراچی میں جو ہوا یا وہ جو صوبوں کی اسیملیوں کے میمبران تھے ان کا تو کوئی خیر خبر نہیں ہے ان کو تو سنے بغیر ہی انہیں گھر بھیج دیا گیا ہے اور ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ جی آپ اس طرح سے مگر مگر اس کے اندر تاہر صاحب جو بیشتر ججز تھے وہ اس کے اوپر تو امادہ تھے کہ وہ جو ریزرف سیٹے ہیں وہ پی ٹی آئے کی اور پارٹیز کو نہیں دینی چاہیے تھی اس کے پر there was a white consensus amongst the judges دیکھیں وہ بھی تو ریمارکس میں باتیں ہو رہی تھی آپ نے تو آئین اور قانون کا حلف لے رکھا ہے کہ آپ you will protect the constitution اور آپ کے جو فیصلے ہیں وہ آئین آئینیں پاکستان کے این مطابق ہوں گے جب letter of constitution بڑا واضح ہو اور framers کی intent بہت واضح ہو اور یہ سیٹیں کیسے تقسیم ہونی ہیں یہ 2002 کی assembly نے 17th amendment میں دین تھی اسی assembly میں یہ سیٹیں جس طرح سے تقسیم کی تھی وہ ساری بات بھی court کے سامنے رکھی گئی اب یہ decision کیونکہ اتنا split ہے کہ اس میں ایک طرف رائے آج ججز کی ایک ہے پھر دو ججز کی ایک رائے ہے ایک جاج صاحب کی ایک رائے ہے دو جاج صاحبان کی ایک اور رائے ہے اور confusion ہی confusion ہے یہ مجھے کہنے کا حق ہے قانون کے طالب علم کے طور پہ کہ یہ مجھے اب بادی و نظر میں لگتا ہے کہ اس میں جو considerations ہیں یہ constitutional اور legal سے زیادہ political consideration ہیں جیسے یہ خطہ دے دیا گیا ہے political party کو کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے and moreover جب اتنا clear letter of law ہو تو اس میں گنجائش نہیں ہوتی تشریع کرنے کی it amounts to rewriting article 51 and article 106 of the constitution مگر اب آپ اس کے پر ad hoc judges کے معاملات کے پر آ جائیں چونکہ اب جو ad hoc judges کو include کرنے کی بات کی ہے سپریم کورٹ نے اس کے اندر یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جو ad hoc judges جو ہیں ان کو اس لیے include کیا جا رہا ہے تاکہ جو ریویو فائل کر رہے ہیں اس کے پر اثر انداز ہوئے اس کے پر آپ دیکھیں صرف پاکستان طریقہ انصاف نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ oppose کری اس کو کراچی بار کاؤنسل بھی oppose کری ہے پشاور بار کاؤنسل بھی اس کو oppose کری ہے اور ایک دھڑا ہے پاکستان بار کاؤنسل کا وہ بھی اس کو oppose کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی کیا urgency ہے کہ آپ نے ad hoc judges ہو ہیں وہ اسی وقت آپ نے شامل کر لی ہیں benches کے اندر سپریم کورٹ کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجویز آئی ہے ابھی اور یہ تجویز کس کے سامنے جانی ہے چیف جسٹس صاحب پہ یہ سارے political جو ہمارے دوست ہیں وہ چڑھ دوڑے ہیں میں کل پروگرم سن رہا تھا ایک اسلام آباد سے رہنمائے ہیں ہمارے باہر میں بھی رہے ہیں شوہب صاحب وہ کہہ رہے تھے جی یہ قاضی صاحب جاتے ہوئے کیوں لگا رہے ہیں بھئی خدا کے لیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ تو دیکھیں کہ یہ قاضی صاحب نے نہیں لینا چیف جسٹس صاحب نے نہیں اپوائنٹ کرنے یہ judicial commission اور پاکستان نے اپوائنٹ کرنے ہیں جس میں پانچ سینئر بوس جیجز ہیں سپریم پورٹ کے جس میں ایک ریٹائر جیجز ہیں جو ان پانچ جیجز جنے اپوائنٹ کی ہے جسس منظور ملک صاحب جس میں پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے ہیں اکتر حسین صاحب جس میں law minister attorney general فیصلے ہوتے ہیں ووٹ کے ذریعے وہاں پہ اور reason اور logic دینے کے بعد تو یہ چیف جسٹس کہاں پہ پوائنٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے سر تو پھر یہ بھی کوئی حتمی ہے اس لیے نہیں ہے نہیں تو اس لیے نہیں ہے ملیزے it's the common sense کہ ایک انہوں نے ایک ایجنڈا فلوٹ کیا ہے سن لے میری بات سن لے کہ ہزاروں مقدمیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ہزار ہاں اور دن پر دن وہ بڑھ رہے ہیں اور unfortunately ہماری political thought ایسی ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں ہم high post کو بھی بھول گئے ہم ہر چیز 184-3 میں 185 میں جیسے fit ہوتی ہے 187 میں ہو سکتا ہے وہاں سے کروا لیں ہمارے بات experience لوگ ہیں آئینے پاکستان کا article 182 اجازت دیتا ہے کہ آپ تین سال کے اندر retired ہوئے judges کو invite کریں اگر وہ consent کریں گے commission انہیں appoint کرے گا تو وہ آئیں گے تاکہ جو عام لوگوں کے مرکردمات ہیں وہ decide ہو سکے انہوں نے اس review کہ bench کا حصہ اس لیے نہیں بننا کہ وہ انہیں تیرا ججز میں سننا ہے اگلی بات یہ ہے کہ already سپریم کورٹ کی 17 کی step ہو رہی ہے بھئی اگر bench نے extend ہونے تو وہ چار لوگ جو اس وقت نہیں تھے حصہ جن کی appointment نہیں تھی ہوئیں یا justice مسارت حلالی اس وقت علاج کے سلسلے میں چھٹی پہ تھی وہ چار ججز بھی موجود ہے میری سمجھ سے پاناتا رہے کہ یہ کیا debate کھول دی گئی ہے اور کس طرح سے ملائن کیا کس طرح سے ملائن کیا جا رہا ہے اس پر وہ بڑے honorable لوگ ہیں تو آپ کی رائے کیا ہوگی ہے میری رائے بلکل اگر سپریم کورٹ میں بھرمار ہوئی ہے میں تو خود یہ بڑے عرصے سے پیل رہا ہوں میں تو constitutional amendments اور قانونی اصلاحات لانا چاہتا تھا کہ خدا کے لیے ہمارا judicial system بلکل سنکھ کر گیا ہے تو یعنی آپ کی رائے یہ ہوگی کہ ان ایڈ آگ ججز کو شامل کیا جائے اس لیے شامل کرنا ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے تو کوئی اور آئیں benches وہ لاہور میں 30% of the pendency of supreme court is لاہور registry وہاں پہ benchy نہیں آیا چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے پھر آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آخر کار یہ کیا بات ہوئی جس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسی کرنے جاری ہے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ ہیں وزیر قانون برا انسانی حقوق جناب آزم نظیر طارر صاحب آزم نظیر طارر صاحب ہم بریک سے پہلے جو ہے بات کر رہے تھے ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے مگر ایک افواہ اور بھی ہے اور یہ افواہ یہ ہے کہ آپ ایک آئینی پیکیج لارہے تھے اور اس کے تحت آپ چیف جسٹس جو قاضی فائزیسہ ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسی کرنے جارہے تھے یہ درست ہے بلکل درست اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بلکہ مور اوور یہ بات کئی دفعہ منصوب کی گئی کہ شاید چیف جسٹس صاحب آپ کو تسیح مل رہی ہے اور اس وجہ سے یہ محول بنا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ اینڈ اپریل یا سٹارٹ میں کی بات ہے جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ایک لارجر میٹنگ آنا تھی اور اس میں رولز جو ہیں اس کی امینڈمنٹ کی بات ہونا تھی اور اس سنسلے میں چیف جسٹس صاحب سے میں نے کچھ مشاورت یعنی کچھ تجاویز دینے کے لیے ٹائم مانگ رکھا تھا میں اور اٹرنی جنرل منصور عثمان آوان صاحب انہیں ملے اور چیف جسٹس صاحب نے گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ اس طرح کے ریومرز ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی تین سال کی توسیق کی بات ہو رہی ہے چیف جسٹس پاکستان کے عوضے میں آئین اور قانون میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کو ہے لیکن میں سپیکنگ فار مائسیلف انہوں نے اپنے تائی کہا کہ میں کسی ایسی ترمیم کو نہ چاہتا ہوں نہ میں اس کے حق میں ہوں ٹیک ہے میں نے ان کی بات میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کی بات پوری سنی گیا اور مسکراہ کہ میں نے کہا کہ سر ایسی کوئی تجویز زیرے غور نہیں ہے کامسکرام حکومتی سطح کی اوپر بالکل بھی نہیں ہے البتہ ہم کچھ اور اصلاحات لانا چاہتے ہیں جس کی ذریعے ہم جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اور ان کی ریموور کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں وہ شفافیت نظر نہیں آتی اور پارلیمان کا رول یکسر جو ہے وہ محدود کر دیا گیا اور جو آٹھ پارلیمنٹیریانز ارے کریزی کے بعد دو تہائی ایک شریعت سے فیصلہ دیتے ہیں کسی اپوائنٹمنٹ پہ اسے ایک سنگر ججز صاحب ہائی کورٹ میں بیٹھ کے اٹھا کے پر اپوائنٹ دیں انہوں نے کہا نہیں آپ کی بات مناسب ہے آپ اس میں کیا کرنا چاہیں گے میں نے کہا اس میں مختلف تجاویز ہیں کہ ہم پرانے نظام پہ واپس چلے جائے جہاں پہ وزیراعظم ایڈوائز پہ چیف جسٹس اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں اور تلقہ ہائی کورٹ سے ریکمنڈیشنز آتی ہیں یا ان دونوں فورمز کو اکٹھا کر دی ہے جائے پارلیمانٹ کمیٹی اور جنیشن کمیشن اکٹھا بیٹھے ایک چھات کے نیچے اور انکلوسیو ڈسیئنز ہوں کہنے دے کہ یہ اچھی بات نظر آتی ہے آپ یہ مشورہ جو ہے وہ سینئر پیونی جسے منصور علی شاہ صاحب سے بھی کیجئے جت انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کا جو ہے تجویز وہ ان کو بہتر لگی اور انہوں نے کہا پیونی جج منصور علی شاہ صاحب سے آپ مشورہ کریں انہوں نے کہا بلکل ان سے بھی بات کیجئے گا کیونکہ ان کی بڑی سائب رائے ہوتی ہے اور وہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں اور یہ مئی کی بات ہے مئی کی بات ہے میرے خیال میں اسی طرح کی گفتگو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی ہوئی شاید وضاداری کی تقاضہ تھا بارے میں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ پارلیمان کا اختیار ہے انہوں نے اپنے بارے میں کہتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اگر پارلیمان چیف جسٹس کی مدت ملازمت تین سال رکھنا چاہتی ہے کیونکہ آپ کو ذہن میں ہو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تنیور جو ہے وہ ویسے ہی تین سال ہے پریکٹیکلی جو ہے تو وہ آگے جانا تھا ٹائم لیکن انہوں نے اپنا پورا وقت لینا تھا وہاں پہ یہ بات پی ہوئی کہ جنرل آپ کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا میں آپ جو ریٹائرمنٹ ایج کے حوالے سے باتیں ہیں اگر آپ کی کوئی ایسی تجویز ہے تو it should be for all اگر ہے میں نے کہا جی ایک تجویز یہ بھی ہے جو تجویز ہے یہ تین سال والی تجویز میں ہم نے کہا جی کہ اس طرح سے نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے قاضی صاحب نے میں نے بتایا کہ قاضی صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے ایسی کوئی تجویز کنکریٹلی لکھی پڑی تھی ہی نہیں it was all in the air اور جب چیف جیسر صاحب نے کہہ دیا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور جب پیوری جج نے بھی کہا کہ یہ اختیار تو پارلیمان کا ہے اگر آپ کے پاس دو تہائی ایک سریعت ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں نے کہا جی نمبرز ہیں ہمارے پاس اس وقت جو صورت حال تھی یہ جو تھی ان کا فیصلہ آ چکا تھا میرے خیال میں پشاور ہائی کورٹ سے جی تو میں نے کہا یہ نمبرز ہیں لیکن ہم یہ سارا سوچ سمجھ کے کریں گے یہ تین سال والا کام ہم کرنے نہیں جائیں گے البتہ ہم جوڈیشن کمیشن کو چاہتے ہیں کہ اس کو ری کانسیچوٹ کیا جائے میں نے کہا یہ چیزیں بھی آنی چاہیے کہنے لگے یہ بڑی اچھی تجویز ہے اس پر ضرور آپ آگے کام شروع کریں اور اگر ہماری طرف سے کوئی آپ کو لارنڈ جسٹس کمیشن کی سپورٹ چاہیے تو ضرور بیٹھیں گے سو آئی وز بری ہیپی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ بڑا ایک انکلوسیف مشاورت سے ہوگا اور ہم نے آپوزیشن کو بھی اس میں آن بورڈ رکھنا تھا لیکن چار پانچ روز کے بعد اس گفتگو کے وہ دو دن کے بعد میٹنگ تھی جو رولز کمیٹی کی اس میں بہت زیادہ لوگ تھے مجھے کہا گیا کہ پھر آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو وہاں بتا دیجئے گا یہ نہ ہو کہ ہم دو دن میں رولز ٹھیک کریں اور آپ آئینی پیکج دے کے آ جائے تو وہاں پہ میں نے کہا آپ کو پتا ہے میڈیا میں بھی آیا بڑا ذکر ہوا لیکن تین چار روز کے بعد پھر یہ جو مقصود نشستوں کا کیس فکس ہوا اس میں سٹی آرڈر ہو گیا ظاہر ہے پھر یہ چیز نے رک جانی تھی یہی میں نے آپ سے پہنچنا تھا کہ یہ اب جو آپ آئینی پیکج کی بات کریں جس کا آپ نے ذکر پیونی جت سے بھی کیا چیف جسٹس آپ سے بھی کیا اب آپ اس کو آگے لے کے نہیں چلیں گے جو مقصود نشستوں کے نتیجے میں نہیں دیکھیں وہ آج جو صورتحال ہے اس میں آئینی ترمیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن یہ ساری ترمیم جو ہیں یہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے تھی یہ نظام انصاف تو رید ریم کرنے کے لیے یہ پاکستان پیپلز پارٹنگ اور پاکستان مسئل دیگ نون اور موزیدہ قومی مومنٹ کے منشور کا حصہ پورے ملک کے حوالے سے یہ تجویز تھی کہ سارے ملک میں اکروس تا بورڈ دو سال کی ایکچینشن ہو تاکہ آپ کا پینشن کا جو سینکڑوں اربو روپے کا بل ہے سالانہ اس میں کچھ ریسپائٹ ملے اور اکروس تا بورڈ دو سال دنیا میں اب ریٹائرمنٹ ستر ستر سال پہ جا چکی ہے ہم ساتھ سال کو دل سے بسٹ کو لگا کے بیٹھے تو یہ اس پہرائے میں باتیں ہو رہی تھی اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا بات کے بتنگڑ ملے مگر مجھے ایک اور بات بتائیے کہ آپ کی باتوں سے ویسے بھی ایک تاثر ہے کہ جی جو ججز ہیں یا جو عدالت ہے وہ ڈیوائیڈ ہے تو اس کے اندر اور پھر یہ بھی ایک بڑا تاثر بن کے اٹھا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور عدالت جو ہے ان کے درمیان جو ہیں درارے ہیں مس انڈسٹینڈنگز ہیں آپ وزیر قانون ہیں آپ کیسے پل کا رول ادا کر سکتے ہیں ہم تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں جی اٹینی جنر اور وزیر قانون جو ہیں وزیر قانون سوڑا سا پولیٹیکل آفیس ہے لیکن میں کیونکہ بار کا بھی حصہ رہا ہوں اور بار پولٹیکس اور میرے جو باقی ساتھی ہیں بار پولٹیکس میں وہ ہر دفعہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا انپریشن نہیں جانا چاہیے اس لیے جب یہ آن سلوٹ آتی ہے کسی سیاسی طبقے کی طرف سے ادارے پہ تو ہمیشہ بار کاؤنسل بار بارڈیز بھی بولتی ہیں مگر یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گی کیا ڈیویزن ہے عدالت کے اندر جب فیصلے آتے ہیں اس طرح کے جو ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں اور جب ریمارس ڈیوائیڈڈ آتے ہیں اور مخصوص نشستوں کے کیس میں جس طرح کا محول ہم سب نے دیکھا وہ تکلیف کے ضرورت تھا وہ بہت پلیزنٹ محول نہیں تھا ہمیشہ سے چیف جسٹس آپ کو بڑا ایک عزت اور احترام دیا جاتا ہے جب بینچ ہو رہا ہو ہم نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا معاملہ تبدیل تھا حالانکہ یہ وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے خود رضا کرانا طور پر کیس فکس کیا پریکٹس انڈ پروسیجر کا اور انہوں نے اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے بظاہر ایک گریجن یہ بڑا یہ بڑا انفورچنیٹ ہے اور میری استعداہ ہوگی آنا عدالتوں سے عدالت عزمہ اور عدالت عالیہ کے جج سہبان سے کہ وہ انڈوینز کے شکروں سے نکل کے عام آدمی کو انصاف کی فرہمی کے لیے جو انہوں نے اوث لے رکھا ہے اس کے لیے وہ کام کریں سر allow me to ask you this question کہ آپ ایک پریکٹسنگ وکیل بھی رہے ہیں بڑے عرصہ آپ نے وکالت کی ہے اس وقت ایک impression یہ بھی بن رہا ہے کہ it is اسلامباد ہائی کورٹ versus the establishment اس کے نتیجے میں جو خط لکھے گئے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے کٹھے مل کے خط لکھا آپ وزیر قانون ہے اس کے پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس کے الٹا بلکہ برعکس جو ہے جسٹس تاریخ جہانگیری کے خلاف ایک ریفرنس آ گیا اس کے خلاف آپ نے بات بھی کی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان ججز کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے پروپاگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے دیکھیں منیزے جس طرح کا خات وہ جس طرح سے لکھا گیا جو اس کی تائم بینگ تھی جو واقعات اس میں جن کا ذکر کیا گیا وہ ایک سال پرانے واقعات آش ماہ پرانے تھے میرے لیے تکلیف کے بعد یہ تھی کہ کیر تیکرز کے تائم پر یہ خات کیوں سامنے نہیں آیا کیوں یہ خات اس وقت دکھا گیا جب ایک نئی پولٹیکل گوہمٹس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی اور وہ سٹرائیو کر رہی تھی کہ ملک کو معاشی بہران سے نکالا جائے تو سازش تھی سازش تھی اس کے پیچھے نہیں میں سازش اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ کیلکولیٹڈ افیر بھی ہو سکتا میں اتنا سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا سازش کا لیکن یہ تکلیف کے ضرور ہے میں حصہ ہوں باہر کا ساری عمر میں نے تیس سال انہی کوریڈورز میں کام کیا یہ سارے ہمارے ساتھ بطور وکیل دوست رہے ہیں ہم نے اکٹھے کام کیا ہم نے بڑے بڑے نوبل پروجیکٹس کے اوپر بھی کام کیا شرارتوں میں بھی حصہ رہے ایک دوسرے کا لیکن وہ ٹائمنگ جو تھی وہ ٹھیک نہیں اور دوسرا ہے کہ کون کہتا ہے اس پر عمل نہیں ہوا وزیر اعظم پاکستان چل کے چلے گئے سپریم کورٹ میں اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عصر صاحب نے خواہی صاحب کی فل کورٹ کے میٹنگ کے بعد ہم نے اس پر منو عمل منو عمل کر دیا جسٹس صدق جانیز صاحب کا کمیشن بنا دیا مگر مگر لاؤ منسٹر صاحب جو جسٹس تارک جہانگیری کے حوالے سے جو ان کی ڈگری کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی ڈگری جالی ہے آپ وزیر قانون ہیں آپ کے پاس بھی کچھ انفرمیشن آئی ہوگی آپ اس پہ یقین کرتے ہیں دیکھیں میں اس پہ اس لی ایک منٹ نہیں کروں گا میرا ان سے بڑا ذاتی تعلق ہے وہ میلے پرانے دو ساتھی ہیں معاملہ ہے اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کی فل کورٹ میں سب جو ڈس ہے انفرسٹی سے وہ بات ہے ریکرڈ کی میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا دوسری طرف 2009 کا ریفرنس آ گیا میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ جہاں پہ آپ کے ذاتی تعلق ہو فیملیز کے رشتے ہو جج بننے سے پہلے میرا اور ان کا بار پولٹکس کے حوالے سے اور سوشلی بہت زیادہ تعلق اور دوستی تھی میرے لیے یہ بات تکلیف ترین ہے اگر یہ حقائق جھوٹے ہیں تو پھر بہت زیادتی ہے اگر یہ اس میں کچھ حقیقت ہے تو پھر بھی بہت زیادہ تکلیف سے یہ بات ہے لیکن میں نے اعتراض کیا میں اس پہ اس لیے نہیں کرتا کمنٹ کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا اور میں یہاں پہ ایک الگ کمنٹ کی کر دوں چکہ اور وزاداری بھی ہے ایک چونکہ آپ یومن رائٹس منسٹر ہے یہ بھی پورٹفولیو آپ کے پاس ہے آپ نے یہ تجویز دی بلکہ ایس آرو آپ لے کے آئے اور اس کے تحت آپ نے آئے سائے کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ فون ٹیپنگ کریں اب بات یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ پاکستان کے اندر موجود ہے جو پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے تو کیا وہ ایس آرو جو کابینہ نے پاس کیا ہے وہ بالا دست ہوگا یا جو پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا وہ بالا دست ہوگا اور کیا یہ صحیح ہوگا کہ ایک خفیہ دارہ جو ہے وہ لوگوں کے فون ٹیپس کرتے رہے اور لیگل کور جو ہے اس کو یومن رائٹس منسٹر دے دیکھیں پہلی بات تو میں آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال کر لیا وزیر قانون یا وزیر انسانی حقوق یہ ایس آرو یا یہ تجویز کابینٹ میں لے کے نہیں آئے یہ منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کا بزنس ہے انہوں نے ہی یہ تجویز لے کے آئے کیونکہ جب اسلامباد ہائی کوٹ نے ایک جوڈیشن آرڈر میں یہ اگزرگ بھی کیا اور بنا کر دیا کہ یہ ساری ایکٹیوٹی جو کہ انڈر دا لاو ریگولیٹ ہو سکتی ہے اس کو فوری طور پر لیگل ایمیٹ میں ہی صرف کیا جائے اور ادروائز کسی اور نوٹیفیکیشن یا کسی اور انسٹرکشن پر نہ کیا جائے مگر پہلے سے قانون موجود تو ہے لاو مینسٹر صاحب جو تھیل فیر ٹائل ایکٹ نہیں فیر ٹائل ایکٹ کی کنٹورز اور ہیں یہ بات اور ترانسل بھی یہ نائنٹی نائنٹی سکس کے ٹیلی کمیونکیشن ری آرگنیزیشن ایکٹ آف نائنٹی نائنٹی سکس کے تیار سکشن 54 کے تیار دیا مگر اس کے اوپر بہت سارے قانونی مائرین نے کہا ہے کہ یہ انگلنڈ میں تو نہیں ہے جس کا ایکزامپل آپ نے دیا تھا وہ کسی اور زمرے میں ایکزسٹ کرتا ہے یہاں پہ کسی اور زمرے میں ایکزسٹ کرتا ہے مجھے کٹ اینڈ پیسٹ ہو جاتی ہیں باتیں میں جس میں مثال دی تھی وہاں پہ بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی دنیا میں ہر جگہ پہ یہ ایکٹیوٹی ہے جگہ پہ نہیں یہ بہتر ہشہ جگہ پہ ہے اور ہم نے کسی ایک ملک کو اگر رول موڈل لے کے صرف اسی کو پیروی کرنی ہے تو وہ ایک بات ہے اگر آپ نے اپنے ریجنل جو ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھ کے کرنا ہے وہ دوسری بات ہے میری اپنی رائے مختلف ہو سکتی ہے speaking for myself لیکن آپ کی رائے کیا ہے میری رائے کی رائے یہ ہے کہ یہ regulated activity ہونی چاہیے اس میں جہاں پہ private individuals ہیں prevention of crime کے لیے بلکل یہ ہونا چاہیے پاکستان کی صالبیت کے لیے یہ ہونا چاہیے لیکن یہ political victimization کے لیے use نہیں ہونا چاہیے یہ privacy کو breach کرنے کے لیے use نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس میں سے material نکال کے تو لوگوں کو کل کو ملائی کریں اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر اس کا جو ایسا کرے گا اس کو آپ کیسے accountable اس کی سزا ہے اس میں لکھا ہوگا ہے کہ یہ strictly law ہوگا اور اگر violation ہوگی تو ظاہر ہے ہر کارنون کی violation جو ہے وہ کسی نہ کسی جرم کی صورت میں محبتج ہوتی ہے ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم debate کرنے سے پہلے دوسرے کی رائے نہیں سنتے جیسے ایڈ ہوجی جیجز کے مسئلے میں میں نے آپ کو کہ کرنا تو اس نے judicial commission نے یہ فیصلہ اور ساری چڑھائی کر دی گئے چیف جسس پاکستان تو ایک ووٹ ہوگا بہت جید لوگ وہاں پہ بیٹھے گئے وہ جو فیصلہ کرے تو یہ چیزیں ہم سوچے بغیر پیٹسائز کر دیتے ہیں چونکہ میں نے قانون پڑھا آپ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ اگر کوئی غلط استعمال اس کا کرے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی مجھے کہیں نظر نہیں آیا اس کے پیرنس ٹیچوٹ میں بھی ہے اور اس کے لیے جب رونز بنتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے لیکن بہتر نہیں ہے بجائے جس کو آؤٹ لاغ کر دیں کہ فون ٹیپنگ آلاوڈ ہی نہیں ہے مگر ادھر تو الٹا ہو گیا ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کل راوف حسن صاحب ہمارے شو پہ تھے اور آپ دیدہ ہو گئے چونکہ انہوں نے ذکر کیا ایک سترہ سال کے لڑکے کا اور اس کے جو والد ہیں ان سے افیڈیوٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مانگ رہی ہے میرا خیال ہے فیاز چھاجڑا کی وہ بات کر رہے تھے پھر پی ٹی آئے کے ایک میڈیا ونگ کے رزوان ہیں وہ ان کے بھائی عمران عظر مشوانی کے دو بھائی وہ بھی لاپتہ ہیں اور سینکڑوں اور لوگ لاپتہ ہیں پاکستان کے اندر آپ نے اس کے اوپر ایک پوزیشن اٹھائی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے آپ وزیر قانون ہیں آپ کے پاس انسانی حقوق کا پورٹ فولیو ہے یہ تو بہت کم ملکوں میں ہوتا ہے انفرس ڈس اپرنس بھی ریمین ون اف ڈی کانٹریز جہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہ بڑی تکلیف تے بات ہے دیکھیں جہاں پہ یہ کیس کی بات ہے میں یہ نہیں ہے لیکن اگر یہی بات ہوتی اگر حکومتی مولمنٹ ہوتی تو چوبیس گھنٹے یا چھتیس گھنٹے کے اندر چاریس کے قریب لوگوں نے دوبارہ وہ افی جمع کرا دی ہے تو کون سے ایسے پریشر سے جو ڈھالے گئے ہیں جو دوبارہ چودہ گھنٹے میں سارا کچھ جمع کرا دیا گیا وہاں پر ایسی بات نہیں ہے کچھ مستر سٹینڈنگ پولٹیکل ایشوز میں یا لائی جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں البتہ یہ انفورس دسپیرنس کی بات کی ہے اس پر میرا ایک اپنا شروع سے سٹینڈ رہا ہے میں نے کمیٹی چیئر کی تھی پچھے دور میں ہم نے سفار شاہد بنائی اور ہم کویٹہ تک گئے ہم جا کے ان لوگوں کے ساتھ پیٹھے ان فیملی کو انٹریو کیا بہت سارے اس میں ہمائیکس آئے پرہ بابر صاحب سپریم پورٹ بات اور ساروں کے مشاورت سے وہ بنانے جا رہے تھے کہ اس لے کے لائی جائیں اور میں بلکل اس پہ بلکل کنونس ہوں اس پہ لیجسلیشن بھی ہو دی چاہیے اس کو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حل ڈھونڈ چاہیے یہ بات بھی درست ہے کہ ہم ہمارے روز جوان شہید ہو رہے ہیں جو مشکلے تین دن سے ہو رہے کہ ہم دیکھ دیتا ہے جیسے میں پہلے کر رہا تھا تو انشاءاللہ گورنمنٹ ڈیٹرمنٹ ہے اس کا حل ہم نے نکال رہے ہیں کافی کام ہوا اس پہ ایک بڑی زہیم ریپورٹ ہے جو ہمارے طور کی بھی اور کے ٹیکرز کی اس کو ہم کیابنٹ میں لائیں گے اور پھر اسے پارلمنٹ میں لے کے آئے بہت شکریہ جنام آزم نظیر تار صاحب آپ نے ایک تفصیلی انٹرویو ہمیں دیا اور بہت سارے جو خبریں ہیں اس انٹرویو نے جنریٹ کی ہیں ایک یہ ہے کہ یہ حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بابندی لگنے کی تجویز جو لاؤ منسٹر نے بڑی تفصیلی سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو قانونی اصلاحات ہونے تھے ججز کے حوالے سے دو بڑے ججز ہیں چیف جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب ان کا کیا رائے تھی اور اس حوالے سے حکومت کیا کرنے لگی ہے تو بہت انفارمٹیو انہوں موسیقی